ڈینگی پھلانے والا مچھر جس کو کہا جاتا ہے یہ آپ کے گھروں میں کیسے آتا ہے اور یہ کس کس جگہ پر رہتا ہے دوستو میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستو یہ جو ایڈیو ایجپٹی موسکیٹو ہوتا ہے جو مچھر ہوتا ہے یہ آپ کے گھروں میں جو ہے یہ تھنڈی جنگوں پر رہتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کے بیٹھ کے یا پلن کے نیچے یا آپ کے جو گھر میں اگر کوئی کرٹنز لگے ہوئے پڑھتے لگے ہوئے تو یہ ان کے پیچھے رہتا ہے تاکہ یہ جو ہے ونڈ اور جو ہے کسی بھی قسم کے دوسرے جانوروں سے بچ کر رہ سکے اور یہ چھپ کر رہ سکے اور یہ جو ہے ایڈیو ایجپٹی موسکیٹو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جب دن کے ٹائم جو ہے جب تھنڈا وقت ہوتا ہے تو یہ اس ٹائم زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے مثال کے طور پر جب سن رائز کے بعد جو پہلے دو گھنڈے ہوتے ہیں سورج نکلنے کے بعد جو پہلے دو گھنڈے ہوتے ہیں یہ اس ٹائم کافی زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اس کے علاوہ جب جو سورج ڈھلنے والا ہوتا ہے یعنی کہ اثر کے بعد جو ہے یہ اس ٹائم جو ہے اثر کے بعد سے لے گے مگر یہ تب یہ مچھر جو ہے کافی زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اس لیے جو ہے آپ نے اگر اپنے گھر میں جو ہے ڈنگی کی بیماری سے اگر آپ نے آپ کو پریونٹ کرنا ہے تو آپ یہ جتنی بھی جگہیں ہیں جیسے آپ کے بیٹ کے نیچے والا حصہ ہو گیا آپ نے پردوں کی اپنے جو کلوزٹ ہیں جو علماریاں ہیں ان کی اچھے طریقے سے صفائی کریں اور ایک بات لازمی اب یاد رکھیں اس کو جو ہے ایمفیسائز کرنا بہت یاد ضروری ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے گھر میں کسی بھی جگہ پر ایک دن سے زیادہ کوئی صاف پانی کھڑا ہونے مت دیں کیونکہ یہ جو مچھر ہے یہ جس جگہ پر پانی جمع ہوتا ہے اس جگہ پر صاف پانی میں یہ انڈے دیتا ہے یہ گندے پانی میں انڈے نہیں دیتا